جو دکندار زیادہ ملنسار اور با اخلاق ہوتا ہے اس کی دکان زیادہ چلتی ہے تو آپ کی تو دکنداری ہے تو یوں آپ کی دکنداری کے لیے بھی یہی مفید ہے کہ آپ کو ہر طرح سے حسن اخلاق کا مظاہر کرنا چاہیے اس طرح مطلب ہے کہ قدم قدم پر آپ کو ان کے ساتھ کوپریٹیو رہنا ہے اور جو جو آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے ہوئے جو جو ان سے کہا ہے اس سے آپ کو سوایا دینا ہے پونہ نہیں دینا پونہ دیں گے تو دنیا میں بھی غریفت اور اگر وہ عرفو عادت سے ہٹ کر ہوا تو آخرت میں بھی غریفت ہوگی یہ ایسا ایک موضوع ہے باپا کہ آپ نے تو مطلب یہ ہمارے جو پندرہ بیس پچاس اسلام میں جمع ہوئے ان کو کہہ دیا کہ آپ تھنڈے رہا کریں مگر گرمی کام کا لوٹ پھر ان کو کھانا پیش کرتے 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 بھی زندگی نکل جاتی ہے ایک وقت ہوتا ہے لیکن ایک وقت کا کھانا رہ گیا تھوڑا تھنڈا رہ گیا ایک آر ڈیڑھ گھنٹہ لیٹ ہو گئے اور کوئی اس طرح کے پروبلم بلکہ آپ نے تو ایسی والی گاڑی دے ایسی والی گاڑی دے دی اب گاڑی ایسی بیٹھ گیا اس کے باوجود بھی ان کو جو سامنے سے جو پروبلم آتی ہے پھر جو مالکان ہوتے ہیں امومن مالکان کیونکہ مالک کی تو اپنی آمدنی لگی ہوتی ہے اس کو تو ماریں گے بھی نہ تو بھی مالک چپچا مار کھا لے گا لیکن جو عملہ ہوتا ہے نا ان کے ساتھ وہ نہ مار کھائے گا نہ وہ ان کی باتیں سنے گا وہ عملہ بولے گا وہ ہم نے کوئی پتہ ہے کہ میں نے کونچھ تنکہ بڑھ جانی ہے اگر میں ان کی دو باتیں سنوں گا تو ایسا تھوڑی کہ عادی تنکہ کام کی اور عادی تنکہ باتوں کی میں لیتا ہوں میں تو کام کی تنکہ لیتا ہوں یہ کام کے ساتھ ہے تو باتیں کون سنے گا تو وہ اتنی بتمیزیاں اور ایسے معاملہ تو لڑا جگڑا ہو جاتا ہے کہ اس میں پھر مالکان کیا کریں گے تعلی بجتی ہے دعات سے ایک طرح تو حاجی بھی پھرتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے دوسری طرح ہمارے آدمی جو ہوتے ہیں عملے کے بعض اوقات ان کی بھی مطلب ہے کہ وہ ٹیمپر ان کا بھی لوز ہو جاتا ہوگا تو یوں مزید گربڑ ہو جاتی ہوگی اس لیے آپ کے محتحت جو عملہ ہے ان کی تربیت ضروری ہے حاجی لاکھوں لاکھ ہیں ہم نے اگر ان کو سمجھا بھی دیا تو ایک بار سمجھانے تو تھوڑی یاد رہتا ہے وہ تربیت ہو جاتی ہے بار 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 ہزار بار سمجھانا پڑتا ہے تو وہ ایک بار سننے کے لیے نہیں آتے تو ہزار بار کیا آئیں اس لیے ان لاکھوں کو تو سنبھالنا بہت مشکل ہے اگر یہ سیکڑوں اگر ترکیم میں آ جائیں گے تو انشاءاللہ وہ لاکھوں کی ترکیم بنا سکیں گے لوگ بندر کو بھی قابو کر لیتے ہیں ریچ کو بھی قابو کر لیتے ہیں ہتھی کو بھی قابول کر لیتے ہیں تو آپ یہ چند حاجیوں کو قابو نہیں کر سکتے ہیں اس میں اپنے طریقے کا پر غور کریں گے کہ کہیں کہیں اپنے میں تو کوئی اسی بات نہیں جس کی وجہ سے بھی پڑ رہا ہے اس میں مجھے صرف صرف لگتا ہے کہ حاجی کو اگر آپ مجھے اتنا واسطہ تو نہیں پڑتا مگر جو سنتے رہتے ہیں کہ پہلے اٹیم سے ہی حاجی کو تو شاید ایسا ہوتا ہے کہ جو کاروان یا اس طرح کے جو اسلائم پر ہوتے ہیں اس سے مس کمنٹمنٹ کی فضا قائم ہو جاتی ہے شروع سے ہی مددہ حاجی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ تھا تو یوں نہیں ہوا لیٹ ہو رہا ہوتا ہے دھکے کھا رہا ہوتا ہے تو ایسا نہیں کہ حاجی وہاں جا کر ہی بھی پڑ رہا ہوتا ہے آپ کے یہاں پر جو آپ کے جو دفاتر ہوتے ہیں وہاں بھی جو آتے رہتے ہیں وہاں پر بھی ان کے ساتھ کتنا کوئی کتنا کوئی اب اس میں آپ کا کیا پرابلم ہے کہ آپ بھی ڈائریکٹ نہیں ہیں آقا اب پیچھے سے کچھ چیز آئے گی تو آپ آگے دیں گے پیچھے سے آپ کو کہتا ہے کہ ٹھیک آپ کل لے لیجئے گا آپ آجی کو گئے تو پرسو لے لیجئے گا جب آجی پرسو آتا تو وہ اغلا بولتا ہے کہ اب ایک ہفتے کے بعد ملے گا آپ اس کی آگے زبان نہیں چلا سکتے ہو کیونکہ وہ اوپر ہے جہاں سے آپ کو فیڈ بیک آنی ہے آج ہی بھی آپ پر اپر ایڈ ہے تو دونوں آپ کے اوپر ہیں یہ ایک سے کاروبار آپ کا مطلب کہ وہ آپ کو ہاتھ دے گا تو آپ کا ٹریول چلے گا اور اگلا حاجی آپ کو پیسہ دے گا یا آپ کو بیدنس دے گا تو آپ کی وہ کاربان وغیرہ سب چلے گا تو ہے یہ کہ دونوں طرف اوپر سے اور آپ ہے بیچ میں تو وہاں سے پورا ہوگا نہیں آگے والا مانے گا نہیں بھائی 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 تولا کریں مجھا لے گا وہ آپ کو دو الفاظ کہہ دے آدھے گھنٹے کے بعد جا کر بولے گا جی اور کا کام ہو تو حکم فرمائیے میں آدھر ہوں ہمارا آدمی یہ بولے نہیں نایت بولے نا بہت کم ہوتا ہوگا تو یہ عموما بولتے نہیں کیونکہ ہمارے ہاں تربیت ہی کمی ہے ہم نے بھی جن کو اپنے عملے کا حصہ بنایا ہوا ہوتا ہے ان کی تربیت ہی کمی ہے اس لئے میں آپ کو تو یہ مشورہ دوں گا کہ کم از کم یہ کہ آپ اور آپ کے عملے کے جو اسلامی بھائی ہیں اگر یہ ہر تیس دن میں تین دن مدنی قابلے کی نیت کر لے نا تو امید ہے کہ انشاءاللہ ضبط و صبر کیا مادہ وہ پیدا ہوگا کہ ہم دیکھتے رہے جائیں گے عموما بیت اور تنخواہ یہ دونوں کا بھی اس میں مطلب ان کے حصہ ہوتا ہے تو اگر یہ دونوں چیزیں آپ بھی شامل کر لیں گے آپ کا کاروان دوڑے گا نہیں انشاءاللہ اڑے گا ان دونوں میں خرچہ لگا ہوا ہے نا اپنا نفع کٹے گا مطلب ایک مطلب میں ایک بزنس میں ایک بیپاری والی بات کر رہا ہوں کہ جب آپ کالیٹی وہ تو نفع تو وہ بڑھے گا باپو جس کی طرف آپ تو وہ جو فرما رہے ہیں نفع دوسرے سینس میں یوں بڑھے گا کہ آگے جا کر ابھی تو فیلال آپ کا نفع کٹے گا کیونکہ جب آپ سرویس کے اوپر اور ویلس ایلی کے اوپر اور ان کی ٹریننگ کے تربیت کے اوپر جب آپ اپنے خراجات کریں گے تو ریفنیلی کہ آپ کے خرچے بڑھ جائیں گے نفع کم ہو جائے گا لیکن آگے جا کر جب یہ مشہور ہو جائے گا کہ یہ وہ کاروان ہے جس میں یہ سارے معاملات نہیں ہوتے تو آپ کا یہ سمجھے کہ یہ خرچہ ایک ایز اینویسٹ پونٹ و ویو پر ٹریٹ کیا جائے گا جیسے ایڈویٹ ٹیسمنٹ ایکسپنسز ہوتے ہیں لیکن وہ بڑھے گا لیکن ببا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس شعبے میں بھی اپنی وہ تحریک کا بہت مطلب اس میں کردار ہے کفل بدین اگر یہ کفل مدینہ مل جائے تو کون لڑے گا دیوار کو کون ٹکڑے مارے گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ عز و جل